موسیقی اسلام علیکم کیپیٹل پیفٹی ون نیوز کے ساتھ میں ہوں سالیہ جمال اور میں ہوں آمنہ خان سب سے پہلے ہٹ لائنز وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ قانون کی بالا دستی کی جہد و جہد مشکل ہے لیکن جیتیں گے کیونکہ طاقتور کو قانون کے نیچے لانے تک مل ترقی نہیں کر سکتا انہوں نے مزید کہا اسکولرشپ پروگرام میں وفاقی حکومت تعاون کر رہی ہے اور وفاقی حکومت ہر سال پانچ اشاری پانچ ارب روپے ستیر ہزار اسکولرشپ پر خرچ کرے گی سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی نظر ثانی کیس کی سماعت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ مجھے بطور جج سپریم کورٹ اہدے سے ہٹانا چاہتے ہیں اور مجھے ہٹانے کی خواہش کی وجہ یہ ہے کہ میں نے فیضہ باد دھرنا کیس کا فیصلہ دیا لیکن میں خون کے آخری کترے تک لڑوں گا حمد نہیں ہاروں گا احتساب بدالت نے سابق صدر عاصف علی زرداری کے خلاف جالی بینک ایکاؤنٹس کے تھٹا ووٹر سپلائی میگا منی لانڈرنگ اور پارک لین ریفرنسز کی سماعت بغیر کاروائی کے 21 اپریل تک ملتوی کر دی پاکستان تحریک انصاف کے چیف اورگنائزر سینٹر سیف اللہ نمیازی بھی عالمی وبا کرونا کا شکار ہو گئے انہوں نے صحتیاب ہونے کی دعا کرتے ہوئے لکھا کہ اللہ تمام لوگوں کو صحت وطن رستی عطا کرے ملک میں 16 اپریل سے پچھولیم مسنوات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے ذرائع کے مطابق پچھولیم مسنوات کی قیمتوں میں ردو بدل کی سمری پچھولیم ڈیویشن کو ارسال کر دی جس کے بعد پچھول اور ڈیزل دو روپے فی لیٹر سستہ ہونے کا امکان ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے راولپنڈی میں فوجی فاؤنڈیشن ہیڈکورٹر کا دورہ کیا اور سکول آف نرسنگ کا افتتاح بھی کر دیا آئیس پی آر کا کہنا ہے کہ فوجی فاؤنڈیشن سے مستفید ہونے والے 80% مریض شہدہ اور غازیوں کے لواہکین ہیں جبکہ فوجی فاؤنڈیشن کی رفاہی کاموں سے 90 لاکھ افراد مستفید ہو رہے ہیں بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 2,749 کیسز رپورٹ ہوئے اور 1000 سے زائد ہلاکتیں ہوئی جس سے بھارت میں کرونا کے کل کیسز کی تعداد 1,440 لاکھ سے تجاوز کر گئی جبکہ آمواد 1,73,000 سے زیادہ ہو چکی ہے خبر اصائدار اے ایف پی کے مطابق پاکستان میں فرانسی سفارت خانے نے اپنے شہریوں کو ایک ای میل کی ہے جس میں انہیں مشورہ دیا گیا ہے کہ پاکستان میں فرانسیسی مفادات کو سنگین نویت کی دھمکیوں کی وجہ سے فرانسیسی شہری اور کمپنیاں آرزی طور پر ملک چھوڑ دے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کیپچر 51 نیوز